اسے اپنے احکامات بہت عزیز ہیں وہ اپنے ایک ایک حکم کو دیکھتا ہے نعوذ باللہ اللہ کوئی وائز نہیں ہے یا کوئی مقرر نہیں ہے کہ وائز نصیحت کرتا ہے اور چلا جاتا ہے مقرر تقریر کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اور لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہے بلکہ اللہ اپنے ایک ایک حکم کو دیکھتا ہے کہ اس کے حکم کے ساتھ کون سا معاملہ کیا جا رہا ہے اللہ نے احکامات اتارنے کے بعد ماز بقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی تلکہ حدود اللہ کہ اللہ کی حد بندی ہے گویا کہ اللہ نے ایک خط کھیج دیا ہے اس خط کے اندر رہ کر انسان کو زندگی گزارنی ہے ایک قانون اتارا ہے ایک نظام اتارا ہے ایک اصول اتارا ہے پوری ایک شریعت اور ایک لا اتارا ہے اصلاع کے مطابق انسان کو پوری زندگی گزارنی ہے یہ اللہ کے ایک حد بندی ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے بات ماننا صرف زبان سے نہیں ہے کہ زبان سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ بلکہ عملی طور پر اللہ کے احکامات کو قبول کرے اسلام صرف ظاہری نہ ہو بلکہ عمل کر کے دکھائے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان کافی اسلام کافی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا اس اسلام کو اپنی زندگی میں کر کے دکھانا یہ ضروری ہے اور جو کوئی اپنی پوری زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے گا اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جس میں وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور یہی بڑی کامیابی ہے اور ایسے ہی کامیابی کو حاصل کرنے کے لئے انسانوں کو کام کرنا چاہے لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ اور پھر جنت کی نعمت ہے انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ کس طرح اللہ نے انسان کو شوق دلایا ہے اس کو رغبت دلائی ہے کہ وہ اس دنیا کو ہی اپنا مقصد نہ سمجھے یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اس کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی نعمتیں ہیں کہ جنت مَا لَا عَيْنٍ رَأَتْ وَلَا عُذُنٍ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ کہ جس کو کسی آنکھ میں نہیں دیکھا کسی کام میں نہیں سنا اور وہ جنت کیسے ہوگی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں گزرا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ اس جنت میں تمہارے لئے وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگوگے جو کچھ تم طلب کروگے وہ تمام نعمتیں تمہیں ملیں گی اور وہ نعمتیں ایسی ہوگی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان اکتاہت محسوس نہیں کرے گا بلکہ مزید انسان کو لذت اور خوشی محسوس ہوگی جہاں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو میرے احکامات کی پیروی کرے گا جو میرا نظام اتارا گیا ہے اس نظام کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارے گا اللہ اس کے بدلے اسے جنت آتا فرمائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آتا فرمائے گا وہی اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدِينَ فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينَ کہ جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی جو حد بندی ہے اللہ نے جو اتخط کھیج دیا ہے اللہ نے جو اصول اور جو ذابطہ اتارا ہے اس ذابطے کو توڑ کر اس ذابطے کو کراس کر کے زندگی گزارے گا اللہ کہتا ہے جو بھی خدا کا منکر ہوگا جو بھی خدا کا باغی ہوگا جو بھی خدا کا سرکش ہوگا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا اور پھر اس کے لئے دلت امیز عذاب ہے وہ وہاں رسوہ ہوگا اور جہنم انسان اس کے خوفناک منظر کو اگر پڑے اگر انسان کے دل میں ایمان کی تھوڑی بہت رمک ہو انسان کے دل میں خدا کا احساس ہو ایمانی غیرت ہو تو جہاں جہاں اللہ نے جنت اور جہنم کا تذکیرہ کیا ہے تو جہنم کے تذکیرے کو پڑتے ہیں انسان کے رونٹے کھڑے ہو جائے کہ انہ لہم علیہا لشعبا من حمیم کہ انسان کو کھولتا ہوا پانی پلا دیا جائے گا انسان تمنا کرے گا کہ ایک مرتبہ اس دنیا سے نکل جاؤں گا ربنا اخرجنا نعمل طالحا غیر اللہ دیکننا نعمل اے ہمارے رب ہمیں نکال دیجئے اس سے ہم پھر سے دنیا میں جانا چاہتے ہیں ہم وہ عمل کر کے آئیں گے جو تیری مرضی کے مطابق ہوں گے جو تیری منشاہ کے مطابق ہوں گے ایک مرتبہ ہمیں نکال دیجئے اب ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے جواب ملے گا کیا تمہیں اتنی عمر نہیں ملی کہ جس میں تم نصیحت حاصل کرتے کیا تمہارے پاس انبیاء نہیں آئے کیا تمہارے پاس خدا کی کتاب نہیں آئی کیا تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی تھی تم دنیا کے معاملات میں تو بڑے ہوشار تھے بڑے چالاک تھے تم نے دین کے بارے میں سوچا کیوں نہیں تم نے اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچا کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے ایک پانی کے نطفے سے جان سے مجھے پیدا کیا ہے اور چلتا پھرتا انسان بنایا ہے تو اس اللہ کے سامنے مجھے ایسے جانا ہے کہ تمہیں یہ سمجھا کہ مجھے بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے تو تمہیں نصیحت حاصل کیوں نہیں کی وہ کہتا رہے گا فَأْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں فَهَلْعِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ کیا اب کوئی نکل نہیں کی کوئی صورت ہے کیا ہم یہاں سے نکل پائے ہم اس عذاب سے بچ پائے فوراں کہا جائے گا فَلُوقُوا فَمَا لِقْ ظَالِمِينَ مِن نَصِيرٍ چکو اس عذاب کا مزہ اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اگر تمہیں عذاب نہ دیا جائے یہ ان لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہے جنہوں نے دنیا میں تقوی والی زندگی گزاری ہے جنہوں نے دنیا میں امانتداری کے ساتھ زندگی گزاری ہے جنہوں نے دنیا میں سچائی کے ساتھ زندگی گزاری ہے اگر تمہیں بھی وہی بلہ دیا جائے جو ان کو دیا جائے گا تو یہ تو نائنصافی ہے اس لئے فَذُوقُوا فَمَا لِقْ ظَالِمِينَ مِن نَصِيرٍ اللہ بڑا ہی غیرت مند ہے وہ اپنے ایک ایک حکم کو دیکھتا ہے وہ یہ نہیں کہ حکامات نازل کر دیئے ہیں اب انسان جو چاہے اس کے ساتھ کرے بس پڑھ لیا اس کے بعد عمالی زندگی میں اس کی کوئی جلکی نظر نہ آئے اللہ نے یہ بعد بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللہ تعالی انسانوں کی پوری نگرانی کرتا ہے اس کے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْبِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں کیا وسوہ سے آتے ہیں انسان کیا سوچ رہا ہے اللہ کہتا ہم اس کی سوچ کو اس کے خیالات کو اس کے تصورات کو اس کی ذہن و دماغ میں چلنے والی جلکیوں کو بھی ہم جانتے ہیں اور ہم تو بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں کہ جو کچھ انسان کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں ہر چیز نوٹ کر دی جاتی ہے بعض مقامات پر اللہ نے مجرموں کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ احصاہ اللہ و نسوہ کہ وہ لوگ جو اپنے جرائم کر کے بول جاتے ہیں جو اپنے خطائیں کر کے بول جاتے ہیں لیکن اللہ ان کو شمار کر کے رکھتا ہے انسان بھر گیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے میں نے یہ کرائم کیا ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ تمام چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہوتی ہے کہ لا يضل ربی ولا ينسا میرا رب نہ بولتا ہے نہ چوکتا ہے بزرگو رمضان المبارک کا معاملہ بلکل دو طرفہ معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی دونوں حیثیتیں بیان کر دی گئی ہیں ہمیں یہ چاہے کہ ہم ان دونوں حیثیتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر اس کے مطابق اپنے زندگی گزاریں ایک وہ حیثیت جس کا تعلق اللہ کی رحمت سے ہے اللہ کی برکت سے ہے اللہ کی عنایات سے ہے اللہ کی طرف سے ملنے والے عجر و ثواب پر ہے اور رمضان المبارک کی ایک وہ حیثیت ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری طرف سے لا پروہی ہوئی ہماری طرف سے کوتائی ہوئی ہماری طرف سے غفلت ہوئی ہماری طرف سے اس رمضان المبارک کی ناقدری ہوئی پھر اس کا تعلق اللہ کے عذاب سے ہے اللہ کی سزا سے ہے اللہ کی پکڑ سے ہے ان دونوں حیثیتوں کو انسان اپنے سامنے رکھے اور پھر جن چیزوں کو اختیار کرنا ہے ان چیزوں کو اختیار کرے اور اختیار کرنا پڑے گا اسی میں کامیابی ہے اور جن چیزوں کو چھوڑنا ہے ان کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اسی میں نجات ہے ایک وہ حیثیت جس کے بارے میں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وَغُلْقَتْ أَبْوَابُ الشَّيَاطِينَ وَغُلْقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ کہ جب رمضان کا مہنہ آتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرک الشَّيَاطِينَ ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ من صام رمضاناً ایماناً واحتساباً کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پوری دیانتداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ واحتساباً اور اپنی عبادتوں کا جائزہ بھی لیتا رہا اپنے روزوں کا جائزہ بھی لیتا رہا اپنی پوری زندگی کا جائزہ بھی لیتا رہا غفر لہو ما تقدم من دنبی اس کے سابقہ تمام صغیرہ گناہ ماف کر دیں گے تمام صغیرہ گناہ ماف کر دیے جائیں گے جہاں تک کبیرہ گناہ کا تعلق ہے تو یقیناً جو رمضان کے روزے پوری سچائی کے ساتھ امانتداری کے ساتھ رکھے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور اس کے کبیرہ گناہ بھی ماف ہوں گے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی وہی اللہ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي کہ روزہ صرف میرے لیے ہے وَأَنَا أَجْزِبِي میں ہی اس کا بدلہ دوں گا ہم سب جانتے ہیں کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ ہی اس کا بدلہ دیتا ہے لیکن جب کسی چیز کی نسبت اللہ اپنی طرف کر دے تو اس کی شام ہی کچھ اور ہو جاتی ہے جتنی عبادت ہی کی جاتی ہے تمام عبادتوں میں انسان ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے انسان نماز پڑتا ہے تو ظاہری طور پر نماز پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے حج کرتا ہوا سفر کرتا ہوا تواف کرتا ہوا تمام چیزیں باقی عبادتوں میں انسان کو دکھائی دیتی لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ظاہری طور پر انسان عبادت کرتا ہوا نہیں دکھائی دیتا ہے لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے اپنے کام میں مشغول ہے لیکن وہ ایک عظیم عبادت میں مشغول ہوتا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ اس کا میں خود بدلہ دوں گا اگر کوئی انسان رمضان کے روزے پوری دیانتداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ رکھے گا اللہ کہتا ہے کہ میں اسے قبول کروں گا اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا ایک طرف تو رمضان المبارک کی یہ حیثیت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری وہ حیثیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا کیا متنبے کیا اور دراء ہے اور وہی انسان خیرخواہ ہوتا ہے جو دوسروں کو خطرات سے آدھا کرے متنبے کرے بیدار کرے اور تمام انبیاء انسانوں کے لئے خیرخواہ ہوتے ہیں رسول مبشرین و مندرین تمام رسول بشارت دینے والے بھی ہے اور درانے والے بھی ہے کہ اگر اچھی زندگی گزارو گے اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازے گا اور اگر تم نے خدا کی نافرمانی کی بغاوت کی تو تمہیں اللہ اس کی سزا دے گا تمام رسول مندر بھی ہے اور مبشر بھی ہے تو وہ باتیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے در آیا ہے آگاہ کیا متنبے کیا کہ یقیناً اگر انسان کے دل میں ایمان کے رمک ہو ایمانی غیرت ہو تو انسان ان حدیثوں کو پڑھ کر اس کے رونٹے کھڑے ہو جائے وہ دہل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس لہو من صیامہ اللہ العطش و رب قائم لیس لہو من قیامہ اللہ السہر کتنے سے روزے دار ہے جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا اور کتنے ایسے عبادت گزار ہے راتوں کو جن کو سوائے جاگ لیں اور راتوں کے عبادت کے کچھ نہیں ملتا کوئی بدلہ نہیں ہے کتنے درنے کی بات ہے کہ انسان بھوک بھی برداشت کر رہا ہے پیاس بھی برداشت کر رہا ہے راتوں کی تھکاور بھی برداشت کر رہا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ کوئی عجر نہیں ہے ان کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے سوائے بیداری کے سوائے بھوک اور پیاس کے ان کے حصے میں کچھ نہیں ہے کہ انسان کام کرے جا رہا ہے عاملت الناصبہ کام کیے جا رہا ہے اور تھکے جا رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی فرمائی ہے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ کون ہے مَن لَمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدْعَ قَعَامَهُ وَشَرَابَهُ کہ جو انسان روزہ رکھ کر جوٹ کو نہ چھوڑے اور جوٹ پر عمل نہ چھوڑے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لئے کھانا اور پینا چھوڑ دے کہ انسان روزہ رکھا ہوا ہے پھر بھی جوٹ بول رہا ہے پھر بھی غیبتیں کر رہا ہے پھر بھی رشوت لے رہا ہے پھر بھی ظلم کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کوئی ضرورت نہیں بھوکے اور پیاسے رہنے کا اللہ نے روزہ اس لئے فرض کیے ہے کہ انسان گناہوں سے بچے انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی عادت پڑے اس لئے کہ اللہ نے روزہ فرض کیے اگر انسان روزہ کی حالت میں گالیاں بھی دے رہا ہو غیبتیں بھی کر رہا ہو جوٹ بھی بول رہا ہو بدنزلی بھی کر رہا ہو انسان دانے بھی سن رہا ہو فلمیں بھی دیکھ رہا ہو تمام چیزیں کر رہا ہو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی نبی نے ارشاد فرما فلیسا للہ حاجت اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اللہ بے نیاز ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ این یدعا طعامہو و شرابہو کہ اس کے لئے کھانا پینا چھوڑ دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور ان باتوں سے ہمیں بچنا ہے یہ تو وہ حیثیت کے رمضان کی اتنی برکتیں جو پہلے ایک حیثیت بیان کی دونوں حیثیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مصبت پہلو کو بھی سامنے رکھا اور منفی پہلو کو بھی سامنے رکھا اور آدھا کیا متنبع کیا کوئی انسان سوچے کہ چلو ہم غفلت کر لے ہم رمضان المبارک کی ناقدی کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس انسان کے لئے لعنت ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا مہنہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں فرمائی اپنی معافی نہیں کروا سکا اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ نہیں سکا اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی زندگی سے جوڑ نہیں سکا اپنے دل میں ایمانی غیرت ایمانی حمیت ایمانی جوش و ظلولہ ایمانی شوق و جذبہ ایمانی جنون پیدا نہیں کر سکا اس انسان کے لئے تباہی و بربادی کہ یہ رحمتوں کا مہنہ ہے کہ انسان کے دل میں اس مہنے میں عبادتوں کا شوق پیدا ہوتا ہے دوسرے مہنوں کے مقابلے میں پھر بھی انسان اللہ کی طرف اس کے دین کی طرف اس کے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے تباہی و بربادی ہے کون ہیں وہ لوگ کہ جو روزہ رکھتے ہیں اسی طرح روزہ رکھتے ہیں جس طرح ایک اللہ کا بندہ روزہ رکھتا ہے ایک اللہ کا مقبول بندہ بھی صبح سے شام تک بوکا پیسہ رہتا ہے اور یہ بھی بوکا پیسہ رہتا ہے لیکن اس کو بوک اور پیس پر کچھ عجر نہیں ملتا تو فرمایا کہ وہ لوگ جو جو جوٹ بات کہتے ہیں اور جوٹ پر عمل کرتے ہیں یعنی قیامت کرنا غیبت کرنا کسی طرح کبھی جوٹ بولا گویا کہ یہ جوٹ پر عمل کرنا ہے پھر وہ انسان چاہے روزہ دار ہو لیکن زبان سوس نے کبھی جوٹ نہ بولا ہو لیکن اس کے پوری زندگی جوٹا ہے وہ انسان جوٹا ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں اس رمضان المبارک کے مہنے کی قدر کرنی چاہے اس کے روزوں کو پوری امانتداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا چاہے اگر ہم اللہ کے دین کے ساتھ جڑیں گے اللہ ہمیں عزت دے گا جو اللہ ہم سے کہتا ہے کہ تم دین کو قائم کرو گے حقیقی معنوں میں ہم دین کو قائم کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم قائم ہوتے ہیں کہ انت انصر اللہ یانصرکم کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن رہو گے تو تم ہی سربلند رہو گے تمہارے ہاتھوں میں حکومت ہوگی تمہارے ہاتھوں میں قیادت ہوگی تمہارے ہاتھوں میں سیادت ہوگی شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے نظام کو تقبول کرو جو لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے اس پر فرشتے رحمتیں بیجتے ہیں اور پھر اس کو اللہ تعالی ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے وہ سب کچھ اس کو جنت ملے گا جو وہ طلب جنت میں ملے گا جو وہ طلب کرنا چاہے گا تو اللہ کے دین میں انسان کی عزت ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلُرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت اللہ کے لئے ہے اہلِ ایمان کے لئے ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافق نہیں جانتے کہ آپ دین کو قائم کریں گے دین آپ کو قائم کرے گا اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائے کہ عزت اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے اور اہلِ ایمان کے لئے ہے تو ہم اس دین کو قائم کریں اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہنے میں اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہو کسی پر زیادتی کیا ہو کسی کا حق ہم میں مارا ہو تو ہم معافی کروا لیں اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق کبھی نہیں مرتا ہے انسان مر جاتا ہے لیکن حق کبھی نہیں مرتا ہے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور اپنی بات ختم کروں گا ایک جنگ میں ایک صحابی شہید ہوئے صحابہ نے عرض کیا کہ فلان ان شہید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید صلی اللہ کل لا واللہ انیو رعیتوہو فی النار ہرجز نہیں میں نے اس کو جہنم میں دیکھا کیوں جہنم میں دیکھا ایک چادر چھپانے کی وجہ سے صحابی شہید ہوئے اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں کہ مالِ غنیمت کے ایک چادر چھپانے کی وجہ یہ خیانت دیانت داری نہیں رہی ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کیو ان کی مغفرت ہو گئی ہو کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا تھا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰہَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کہ جان لیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اپنے قصور کی معافی مانگے اہلِ ایمان کی معافی مانگے تو ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے مغفرت کی دعا کی ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کر کہ وہ جہنم میں ہے شہید ہو گیا ہے کہ جہنم میں یہ بات ارشاد فرما کر پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ ادھر کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو شہادت کا خون بھی اس کو دھو نہیں سکتا ہے کہ جب تک وہ اس کو حق معاف نہ کروالے یہ حق کو ادا نہ کر دے اللہ ہمیں عمل کی توفیق تکا فرمائے وآخر دعوانا انہیں